دوستو پولینڈ دنیا کا ایک ایسا دیش ہے جہاں کی سرکار اس دیش کے لوگوں کو بچے پیدا کرنے کے لیے اچھا خاصا پیسہ دیتی ہے تو اکثر لوگوں کے مند میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ آخر یہاں کی سرکار یہاں کے لوگوں کو بچوں کو جنب دینے کے لیے پیسہ کیوں دیتی ہے تو آج میں بتانے والا ہوں پولینڈ کی سرکار اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں کچھ رومانچک باتیں جو آپ کو کافی حیران کر سکتی ہیں دوستو پولینڈ ایروپ کے پوروی حصے میں رسیہ کے پاس استحت ایک دیش ہے جس کو کی ایروپ کا یوناٹیٹ کنگڈم اور اٹلی جیسے دیشوں سے بھی کافی بڑا دیش مانا جاتا ہے دوستو پولینڈ کا نام ایروپ کے ان دیشوں میں آتا ہے جس کو کی ہر لحاج سے کافی امیر دیش کا درجہ دیا گیا ہے پولینڈ پھر بھی یہاں کے مہلاؤں کو بچے جنب دینے کے بعد بچے کے لیے ہر مہینے بھارتی لگ بھگ 7 سے 8000 روپے دیا جاتا ہے یہاں تکی گریب کو چھوڑ کر بھی یہاں کے امیر ماں واپ کو ہر دوسرے بچے کے لیے اچھا خاصا پیسہ دیا جاتا ہے پولینڈ ایک ماتر ایسا دیش ہے جہاں پر لوگ سرکار کو جتنا ٹیکس نہیں دیتے اس سے کئی گناہ پیسہ ویل فیئر سکیم کے طور پر سرکار لے لیتی ہے پولینڈ کے اجازت تر لوگ بہت ہی کم عمر میں شادی کرنا پسند کرتے ہیں لیکن شادی کے بعد یہ لوگ بچے کو جنب دینا نہیں چاہتے ریسرچ کے دوران یہاں پر سیچویشن کے لیے کئی ساری چیزوں کو جمعہ دار ٹھہرائے گیا ہے اس میں پہلا کارڈ ہے کہ پولینڈ میں گاؤں اور چھوٹے سہروں کے لوگ جتنا بھی کماتے ہیں وہ رقم ایک بچے کو پالنے کے لیے بہت ہی کم مانی جاتی ہے یہاں تک کی کئی سارے سہروں میں اگر ہسپینڈ اور وائف دونوں کی انکم جوڑ دیا جائے تو بھی یہاں کے خرچے کے مطابق بچے کو اچھے سے پالنے کے لیے یہ رقم کافی کم پڑتی ہے یہی کارڈ ہے کہ پولینڈ میں تیر کروڑ اسی لاکھ لوگوں میں سے لگ بھگ ستائیس لاکھ لوگوں کو یہ سبسیڈی دیا جاتا ہے تاکہ جو گریب پریوار ہے وہ اپنے بچے کے لیے کپڑا کھانے پینے کا سمان اور جروری سمان آسانی سے خرید پائیں اور امیر گھر کی محلائیں یہ پیسہ اپنے بچے کے لیے ایک میڈ کو دے کر آرام سے آفیس جا سکیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر وڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کردینا ملتا ہوں نیکٹ وڈیو میں